لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس پائیتھن کی وجہ سے روزی اور باقی سب الگ الگ ہو گئے تھے اور ان پہ کئی کریچرز نے حملہ کرا تھا لیکن وہ اس سے بچ گئے تھے ایدھر زیاو فین اس پائیتھن کی مدد سے انر ایریا میں جا رہا تھا اب آگے تو اس پارٹ کی شروعات میں ہم ویسٹن ایریا کے باہر جاتے ہوئے رنگ اور اس فورچن ٹیلر کو دیکھتے ہیں جہاں راستے میں چلتے ہوئے رنگ آس پاس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہی تھی جس پہ وہ فورچن ٹیلر کہتا ہے کہ اس میں ایسا خاص کیا ہے یہ بس ایک عام سی گراس ہے کوئی گول تھوڑی یہ سنکے رنگ اس پہ گصہ کرتے ہوئے بولتی ہے کہ تمہیں بس ہمیشہ پیسہ ہی دیکھتا ہے اسی وقت وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے پیچھے مسٹر تاؤ آ رہا ہے جو رنگ کو وہاں دیکھ کر اچانک سے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا موہ فیر لیتا ہے تاکہ ان دونوں کو ایسا نہ لگے کہ وہ ان کا پیچھا کر رہا ہے اس طرف وہ فورچن ٹیلر رنگ سے کہتا ہے کہ یہ تاؤ ہمارا پیچھا کیوں کر رہا ہے جس پہ رنگ بولتی ہے کہ اس بات کا مجھے کیسے پتا ہوگا تو فورچن ٹیلر رنگ سے بولتا ہے کہ کہیں یہ کوئی تھرکی تو نہیں جو تمہیں کڈناپ کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ ڈیمن سیکٹ سے بھی ہے اس پہ رنگ بولتی ہے کہ مانا کی ڈیمنز کی ریپیٹیشن اچھی نہیں ہے پر میں نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ بتتمیزی کی ہو اس پہ فورچن ٹیلر بولتا ہے کہ کہیں یہ مجھے لوٹنے کی تو نہیں سوچ رہا اسی وقت مسٹر تاؤ ترچی نظر سے ان دونوں کو دیکھتا ہے کہ وہ یہاں سے گئے یا نہیں پر اسے ایسا کرتا دیکھ اس فورچن ٹیلر کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ مسٹر تاؤ انہیں لوٹ نہیں آیا ہے اس لیے وہ ایک انچانٹیڈ پیپر باہر نکال لیتا ہے جسے دیکھ کر رنگ اس سے کہتی ہے کہ یہ ٹیکنیک ہمارے انچیسٹرز نے ہمیں دی تھی تاکہ ہم مسیبت کے سمیں اس کی مدد سے کہیں بھی ٹیلیپورٹ ہو سکے پر تم ابھی اس اچھے سے کنٹرول نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ہم کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں اور اگر ہم کسی غلط جگہ پہنچ گئے تو ہماری موت بھی ہو سکتی ہے تو یہ سن کے وہ فورچن ٹیلر انچانٹیڈ پیپر رکھ لیتا ہے جس کے بعد رنگ اس سے کہتی ہے کہ مسٹر تاؤ ہماری طرف نہیں آ رہے اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمارے لیے خطرہ ہے ساتھی یین نے مجھے یہ میجیکل بریسلیٹ دیا ہے جو مجھے پروٹیک کرتا ہے اوپر سے مسٹر تاؤ اتنے برے انسان بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں بارش کے ٹائم پر امبریلہ بھی تو دیا تھا یہ سن کے وہ فورچن ٹیلر بولتا ہے کہ اس نے وہ امبریلہ بس تمہیں دیا تھا میں تو سارا ٹائم بارش میں بھیگ رہا تھا اس پہ رنگ ہسنے لگتی ہے اور فورچن ٹیلر سے بولتی ہے کہ میں نے تم سے وہ امبریلہ شیئر کرنے کے لیے کہا تھا پر تم نے ہی اس کے لیے منع کر دیا تھا اب وہ دونوں ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے آگے جانے لگتے ہیں ایدھر مسٹر تاؤ ان دونوں کو جاتا دیکھ رنگ کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے پر تب ہی وہ پھر سے ہوش میں آکے اس راستے سے آگے بڑھنے لگتا ہے تاکہ وہ ویسٹن ایریا سے باہر نکل سکے اس طرف ہم ایک ڈاک میجک سے بنے کرو کو دیکھتے ہیں جو ایک بندے کے پاس جاکے اچانک سے گائب ہو جاتا ہے کیونکہ اسی نے اسے کسی کام سے بھیجا تھا اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زیاو فین زائروں کو لے کر ایک پیڑ کے پیچھے چھپا ہوا تھا کیونکہ دوسری طرف ایک تلاف سے ابھی ابھی تھری فش مانسٹر باہر نکلے تھے جو ان پہ حملہ کر سکتے تھے ایدھر ان میں سے ایک فش مانسٹر دھیرے دھیرے زیاو فین کی طرف آنے لگتا ہے تو زیاو فین بھی اپنا اٹیک تیار کرنے لگتا ہے لیکن اسی وقت وہ فش مان وہاں سے واپس چلا جاتا ہے اور اپنے گروپ کو بھی وہاں سے لے جاتا ہے تو ان سب کے جانے کے بعد زیاو فین سوچتا ہے کیا یہ فش مانسٹر بھی اس ٹریجر کے لیے ہی اس جنگل میں آئے ہیں اب زیاو فین اس جگہ سے آگے بڑھ جاتا ہے دوسری طرف ہم شینگ جن یو اور اس مانگ کو دیکھتے ہیں جو آگ جلا کے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آس پاس آرہے پوائزنس انسیکٹس کو مار رہے تھے تب ہی وہ مانگ کہتا ہے کہ اس جنگل کے زیادہ تر انسیکٹس پوائزنس ہیں اس لیے صرف یہ آگ جلانے سے ہم اپنی جان نہیں بچا سکتے اس کے بعد وہ مانگ اپنے ایک ٹریجر سے ان کے چاروں طرف ایک بیریر بنا دیتا ہے تاکہ وہ انسیکٹس ان کے قریب آ کے انہیں مار نہ سکے ایدھر یہ دیکھ کر شینگ اس مانگ کو تھانکیو کرتے ہوئے بولتا ہے کہ میں آپ سے امپریسڈ ہو آپ کی سکلز تو بہت کمال کی ہے تھوڑی دیر بعد شینگ سو جاتا ہے لیکن جن یو ابھی بھی جگہ ہوا تھا اس لیے وہ مانگ اس سے بولتا ہے کہ تم تھوڑی دیر آرام کیوں نہیں کر لیتے یہ سن کے جن یو اس سے کہتا ہے کہ تم بھی تو ابھی جگہ ہوئے ہو اس پہ وہ مانگ بولتا ہے کہ میں ایک مانگ ہوں اس کی وجہ سے میں بیٹھے بیٹھے خود کو ریلیکس کر سکتا ہوں تو جن یو اس سے بولتا ہے کہ پچھلے دس سالوں سے مجھے اچھے سے نین نہیں آئی ہے تو مانگ اس کا کارن پوچھتا ہے جس پہ جن یو کہتا ہے کہ جب بھی میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں تب تب مجھے اپنے پیرنٹس اور اپنے گاؤں والوں کی موت کا سپنا آتا ہے ساتھی میں اپنے سپنے میں زیاو فین کو بھی دیکھتا ہوں اس پہ مانگ کہتا ہے کہ تم اب بھی زیاو فین کے بارے میں سوچتے ہو جبکہ اب تو وہ گھوز کینگ سیکھ جوائن کر چکا ہے اور اس میں اسے ڈیپیٹی سیکھ لیڈر کی پوزیشن بھی ملی ہوئی ہے جس کی وجہ سے سب کو پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ نیا سیکھ لیڈر بن جائے گا اوپر سے اس نے اب تک کئی لوگوں کو جان سے مارا ہے جس کے کارن کئی ڈیمنز بھی اس سے ڈڑتے ہیں اور ہیومنز تو اسے ایک راکشہ سمجھتے ہیں اس کے بعد وہ مانگ جن یو سے پوچھتا ہے کہ مان لو ایک دن اچانک سے زیاو فین تمہارے سامنے آ جائے تو تم کیا کروگے جس پہ جن یو بولتا ہے کہ وہ میرا دوست ہے بھلے ہی وہ آج غلط راستے پر چل رہا ہے جہاں سے واپس آنے کا کوئی چارہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں ایک نہ ایک دن لڑنا ہی پڑے گا پر اس کے باوجود بھی میں اسے ہی اپنا ایک لوتا بیس پرنڈ مانتا ہوں اور اپنی پوری زندگی مانتا بھی رہوں گا ایدھر ہم روزی کو دیکھتے ہیں جو کچھ ڈیٹ سنیکس کو وہاں دیکھتی ہے جس کے قارن اسے شک ہو جاتا ہے کہ یہاں پر پہلے بھی کوئی تھا تب ہی کچھ انسیکٹس اس کی طرف آنے لگتے ہیں تو روزی ہوا میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے دیکھتی ہے کہ وہ سارے انسیکٹس ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو یہ دیکھ کر روزی سمجھ جاتی ہے کہ کوئی انسیکٹس کو اپنی طرف بلا رہا ہے اس لیے روزی بھی انسیکٹس کے پیچھے جانے لگتی ہے اس طرف ہم اس میسنجر اور اس فینگزیان ویلے کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ابھی ابھی ایک جگہ پہنچے تھے پر وہاں آس پاس کے پیڑ بہت زیادہ ڈیمیج تھے جسے دیکھ کر وہ لڑکی کہتی ہے کہ کہیں یہ سب نقصان اسی پائی تھن نے تو نہیں کیا اس پہ وہ میسنجر ایک پیڑ کو دھیان سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں پر پیڑوں پر تلواروں کے نشان بھی ہے اس لیے ضرور یہاں کوئی لڑ رہا ہوگا اسی وقت وہ دونوں آسمان میں گولڈن روشنی چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کی تیانین ٹیمپل کی تھی اس لیے پھر وہ دونوں اسی طرف چلے جاتے ہیں دوسری طرف جن یو شینگ اور اس مانگ کو اپنے آس پاس فلوٹ کی آواز آنے لگتی ہے جس کے کارن وہ تینوں الیٹ ہو جاتے ہیں اسی وقت وہاں پر لیزون آ جاتا ہے جسے کسی نے وہاں پر دھکا دیا تھا تب ہی لیزون بولتا ہے کہ وہ کریچرز ہماری طرف آ رہے ہیں تو اتنے سارے کریچرز کو دیکھ کر وہ تیانین ٹیمپل کا مانگ پھر سے اپنے آس پاس وہی بیریئر بنا دیتا ہے تاکہ وہ کریچرز اس بیریئر کے کارن جل کے مر جائے اسی وقت شینک بولتا ہے کہ اتنے سارے کریچرز ایک ساتھ ہماری اور کیوں آ رہے ہیں ایسا تو کوئی ڈیمن سیک کا بندہ ہی کر سکتا ہے جو کسی کو کنٹرول کر پائے اس پہ وہ مانگ کہتا ہے کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی ان کریچرز کو کنٹرول کر رہا ہے تب ہی لیزون بھی بولتا ہے کہ ہاں تم لوگ صحیح بول رہے ہو ایک ڈیمن سیک کا بندہ ہی ان کریچرز کو کنٹرول کر رہا ہے اسی نے میرے پیچھے انہیں لگایا ہے اسی وقت ان سب کو کن کی آواز آتی ہے جو ان سب سے کہتا ہے کہ تم لوگ صحیح سوچ رہے ہو میں ہی ان کریچرز کو کنٹرول کر رہا ہوں اس پہ یہ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ پیچھے سے چھپکے وار کرنا کوئی بہادوری کا کام نہیں ہے یہ سن کے کن ان سب کے سامنے آ جاتا ہے تو اسے دیکھ کر تیانین ٹیمپل کا مانگ کہتا ہے کہ تم اتنی ینگ ایج میں اتنے سارے کریچرز کو کنٹرول کر پا رہے ہو لگتا ہے تم ٹین تھاؤزن پویزن سیکھ کے کن ہو جسے پویزن ماسٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پہ کن بولتا ہے کہ میں نے بھی تمہارے بارے میں سنا ہے کہ ینگ جنریشن میں تم سب ہی ہیومن سیکھ میں سب سے آؤٹسٹینڈنگ سٹورینٹ ہو اور آج میں نے یہ دیکھ بھی لیا اس لیے مجھے تم سے مل کے کافی اچھا لگا تب ہی شینک سب سے کہتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہم لڑے یا یہاں سے بھاگ جائے اس پہ جن یو بولتا ہے کہ یہ ساری کریچرز کن ہی کنٹرول کر رہا ہے اس لیے اگر ہم کن کو ہی مار دے تو ہمیں ان سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا اس لیے ہمیں لڑنا ہی چاہیے تو اس بات پر باقی تینوں بھی ایگری کر لیتے ہیں ساتھی وہ مونگ کہتا ہے کہ میں اور لیز ان کن پر اٹیک کریں گے اور جن یو اور شینک ان کیاچرز کو روکیں گے اس کے بعد وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں تو کن اپنی فلوٹ بجانے کی رفتار اور تیز کر دیتا ہے تاکہ وہ اور کیاچرز کو کنٹرول کر سکے اس طرف ہم یین اور دوسرے مونگ کو دیکھتے ہیں جو آپس میں بہت تیزی سے لڑ رہے تھے تب ہی یین اپنے کلونز بنا کے اس مونگ کی طرف بڑھتی ہے لیکن وہ مونگ اپنی سٹرانگ کلنگ بوائش سے ان کلونز کو مار دیتا ہے لیکن تب ہی یین اس مونگ کے پیچھے آ کر اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ مونگ صحیح سمعے پر بچ جاتا ہے لیکن اسی وقت یین پھر سے پیچھے سے اس پر اپنے کلونز سے اٹیک کرتی ہے لیکن اس مونگ کا ویپن اس کے چاروں اور ایک بیریر بنا دیتا ہے جس کے قارن وہ مونگ بچ جاتا ہے اس کے بعد وہ دونوں کلوز رینج فائٹ کرنے لگتے ہیں جہاں بیچ بیچ میں بار بار یین ان کلونز کا استعمال کر رہی تھی جس کے قارن وہ مونگ تھک رہا تھا اس طرح ہم زیاو فین کو دیکھتے ہیں جو سپیٹ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تب ہی اسے کسی کی آواز آتی ہے اس لیے وہ اسی اور چلا جاتا ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ شینگ اور باقی لوگ تھے اس لیے زیاو فین چھپ کے انہیں دیکھنے لگتا ہے ادھر وہ چاروں ان کریچرز پر پہلے اٹیک کرنے لگتے ہیں کیونکہ کن نے وہاں بہت زیادہ کریچرز بلا لیے تھے اس کے بعد جن یو موقع پا کر کن پر اٹیک کرتا ہے پر کن اس سے بچ جاتا ہے تو مونگ بھی جن یو کا ساتھ دینے لگتا ہے تو یہ دیکھ کر کن اپنے ایریزر نام کی سوارڈ باہر نکال لیتا ہے جو کی ایک گریٹ ویپن تھا اب اس کی مدد سے وہ ان دونوں پر اٹیک کرتا ہے جس کے قارن ان دونوں کی طرف بہت زیادہ پویزن آنے لگتا ہے لیکن وہ مونگ کو اس پویزن سے بچ جاتا ہے اور جن یو کو بھی اپنے بیریئر سے کور کر کے بچا لیتا ہے اسی وقت جن یو اپنی سوارڈ کا ڈرائگن باہر نکال کے اس سارے پویزن کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے بعد اپنے ڈرائگن سے کن پر اٹیک کرتا ہے اس طرف شینگ اور لیزن ان کیریچرز سے لڑ رہے تھے تب ہی شینگ اس مونگ سے بولتا ہے کہ تمہیں جلدی کرنی ہوگی ورنہ یہ کیریچرز ہمیں زندہ کھا جائیں گے یہ سن کے وہ مونگ کن کو اپنے بیریئر میں پکڑ لیتا ہے لیکن کن اپنے پویزن کی مدد سے اس بیریئر سے باہر آ جاتا ہے ادھر لیزن اور شینگ نے مل کے ایک بڑے سے فائر ٹورنیڈو سے ان سبھی کیریچرز کو ختم کر دیا تھا اس طرف کن یہ دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ چاروں ہائیلی سکیلڈ ہیں اس لیے میں کیریچرز کی مدد سے بھی انہیں نہیں ہرا سکتا تو میرا یہاں سے بھاگنا ہی صحیح ہوگا اس لیے کن اپنا فوق وہاں فلا کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ مونگ اس فوق کو ہٹا دیتا ہے جس کے بعد جن یو سوارڈ سے کن پر اٹیک کرتا ہے لیکن کن بچ جاتا ہے پر اسی وقت وہاں روزی آ جاتی ہے جو مرٹیپل سوارڈ سے کن پر اٹیک کرتی ہے جس سے کن بچنے کی کوشش کر رہا تھا پر اسی وقت زیاو فین کن کے پیچھے آکے اس پر زوردار اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے کن بہت دور جا کے گرتا ہے پر وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن بھاگنے سے پہلے وہ زیاو فین سے کہتا ہے کہ تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی ادھر روزی زیاو فین کی پیچھے نکل جاتی ہے اور جن یو بھی اسی طرف جانے لگتا ہے ادھر لیزن اچانک سے خون کی اٹی کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے ان کییچرز کا پوائزن لگ گیا تھا تو وہ مونک اس پوائزن کو لیزن کی باڈی سے باہر نکالنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ پارٹی ہی ختم ہوتا ہے